اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر ایک حروف مفردات یعنی حروف تحجی اس کے انتیس حروف ہیں اور اس کا پہلا حرف جو علیف ہے اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے یہ آپ کی نظروں کے سامنے میں پڑھ کر اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں علیف ہوائیہ ہوتا ہے اس کا بقیدہ کوئی مخرج نہیں ہے لیکن علیف کو جب پڑھا جاتا ہے تو سمپل ہم علیف اوپر کے ہونٹ اور نیچے کے دانت اوپر کے دانت اور نیچے کے یہ ہونٹ ہے ان کا دو حصے ہوتی ہیں یہ خوش قصہ ہمارا ہوتا ہے اور یہ اندر جو حصہ ہوتا ہے یہ تار ہوتا ہے جب ہونٹ بند کرتے ہیں تو یہ ہمارا تار حصہ یہ آپس میں ٹاچو ہو رہا ہے یہ خوش قصہ تو اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کا تار حصہ علیف یہاں مخرج ختم ہو گیا علف علیف یہ غلط ہے یہ نہیں پڑھنا آگے ہے با با ہونٹو کے تار حصے سے دونوں حصے کے تار حصے اور مو اوپر کو یوں گلتا ہے با با جتنا مو زیادہ کھلے گا ہمارا اتنی آواز ہماری صاف آئے گی اور ہم ہمارے نا کے اندر آواز اس کی نہیں جائے گی با با ٹھیک ہے یہ سمپلی اس کو با یوں ادا کرنا ایسا نہیں کرنا ایسے ادا یہ حرف نہیں ہوتا بلکہ با ہونٹ بند ہوں اور کھل جائیں با با ٹھیک ہے اگل حرف ہے تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے زبان کی نوک یہ نوک زبان جب سیدھی ہوتی ہے نوک بن گئی اور جب وہ نارمل چھوڑیں تو سیرا بنتا ہے ہاں ابھی اس کی شیپ ایسے ہے اور جب سیدھی نوک والی ہو تو نوک بن دی ہے تو یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندر جڑ میں لگے گی اندر میں اور یہاں سے تا دا ہوگا وہاں لگا کر نہیں رکھنی بلکہ لگ کر واپس آ جائے گی تا 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 مو کھلا آگے ہے سا سا میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ سین کی واز نہیں کرتی ہے سا سا یہ دیکھیں دانت آپس میں جب ملتے ہیں تو پھر سی ٹی کی واز نکلتی ہے سا یہ غلط ہے سا نہیں ہے حرف ہے سا سا یہ اداہ ایسی ہوتا ہے یہ اوپر کے دانتوں کا سیرہ اور زبان کا سیرہ اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ معذرت یہ کنارہ ہے اندر کا شاہ باہر ہی کنارہ اندر ہی کنارہ یہ بہت بری باتیں ہیں اندر ہی کنارہ اور زبان کا سیرہ اب سانس بھی سات بار نکلے دیکھیں اب سی ٹی کی آواز نہیں آرہی اب دیکھیں سی ٹی کی واز آتی ہے جب زبان میں نے پیچھے کر لی تو سی ٹی کی آواز نہیں گئی ساس سانس بھائیں اگر اس کو ٹائٹ کر رہے لگا ہے تو یہ ادا نہیں ہوگا ایسے سا نہیں آرام سے نارمل ہماری زبان سا سا ٹھیک ہے اگلا حرف ہے جیم جیم کے اوپر جو کہ مد آتی ہے اور اس کو پانچ علیف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں ایک علیف کے مقدار بھی سن لیجئے جس حرف کے اوپر مد نہیں آتی اس کو ایک علیف تک کھینچنے اور جس کے اوپر مد آتی ہے اس کو پانچ علیف تک کھینچنے اس کی مقدار کا اندازہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بند انگلی ہے پہلے یہ میں نے انگوٹھا اپنا بند کیا اس کے بعد یہ اپنی فنگر میں نے یوں بند کر یہ انگوٹھا بند کر کے اس کے اوپر اپنی فنگر اور ایک علیف والا حرف پڑھنا ہے جیسے با اس کے اوپر مد نہیں ایک علیف تک لمبا کریں گے تو میں اپنی ایک فنگر اوپن کروں گا بڑے نام جیسے با ٹھیک ہے با جتنی دیر میں یہ انگلی ماری کھلے گی یہ ایک علیف تو حرقات کی مقدار کا اندازہ ہے ٹھیک ہے اور اگر جیم ہے جیم کے اوپر ماد آتی ہے تو اس کو ہم نے پانچ علیف تک ہم نے کہنچ کے پڑھنا ہے جیم پانچ فنگر ہماری اوپن ہوگی جیم اچھا یہ کوچھ کرنی ہے کہ ناک میں واز نہ جائے ناک میں واز کیسے نہیں جائے اس کو کیسے پتا کریں ماری ناک میں واز جائے جیم یہ ناک میں واز جاری ہے اور اس کو ناک سے باہر نکالنے کے لیے بھی ناک آپ کو دبار ہی نہیں ہے ہلکا سا ایسے پکڑیں ہلکا سا تو آپ کی ناک کے اندر اگر ویبریشن محسوس ہوئی تو آپ پتا چل جائے گا اگر نہ ہوئی تو ہوئی اگر زور لگا کے پڑھیں گے تو یہ جیم آپ کا صحیح نکلے گا ناک میں واز نہیں جائے گا جیسے جیم اب ناک میں واز نہیں ہے جیم اب ناک میں واز جانے لگی ہے جیم ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا سبق اس کی پہلی لینڈ ویڈیو کی صورت میں اس میں جو بات آپ کو اس طریقے سے سامنے رکھ کر اس کی مشک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے مخرج درست ہو جائیں گے اللہ ہمیں درست مخارے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ